اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد شویب اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شویب ٹی وی ایس ڈی امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے دوستوں آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹوپک لے کر حاضر ہوا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بسیکلی میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے ویسے تو آج کل یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں بھائی آپ یوٹیوب پر چلے جاؤں آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز ملیں گی جو بھائی اندر کمرے میں ہی بیٹھ کر بتاتے ہیں اور سمجھ بھی آ جاتی ہے لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے بتانے کا جیسا کہ میرا سٹائل ہے مجھے کھلی ہوا کی عادت ہے میں کھلے مال میں رہنا پسند کرتا ہوں جیسا کہ یہ ہمارا گاؤں ہے خوبصورت یہاں کھیت ہے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ چلو یار آپ سے دو چار باتیں ہو جائیں اور اس بہانے آپ کو کچھ بتا بھی دوں تو جو میری نالج میں ہوگا چاہے وہ یوٹیوب کے ریلیٹڈ ہوگا چاہے وہ کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ ہوگا میں آپ تک پہنچاؤں گا کیونکہ میرا یوٹیوب پر ابھی نیا چینل ہے مجھے اور کچھ بنانا نہیں آتا سیدھی سی بات ہے میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا بس موبائل پہ کام کرنا آتا ہے جو کام میں کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں بعض لوگوں کے چینل ہیں یوٹیوب پر وہ کمپیوٹر پر بھی کام کرتے ہیں سارا کچھ کام کرتے ہیں پیچھے وائس بھی لگا دیتے ہیں تصویریں لگا دی جیسا کہ میں نے دو چار ویڈیو بنائی بھی ہیں لیکن وہ مجھ سے نہیں ہوتا بسیقلی میں محول جو ہے کھلے کا رہنے والا ہوں تو مجھے بھی یہی چیز پسند ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ بس جو مجھے شوق ہے میں وہی بتاؤں چاہے مجھے یوٹیوب سے پیسے ملیں یا نہ ملیں میری جوب تو ہے چھوٹی موٹی لیکن یہ میرا ایک شوق تھا کہ میں یوٹیوب پر چینل بنا ہوں جیسے دوسرے بھائیوں کو دیکھتا تھا منٹو لائب کو دیکھتا تھا دوسرے مبشر صدیق صاحب ہیں ویلیج فوڈ سیکرٹس کے نام سے ان کو دیکھتا تھا پہلے میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا بھی ہے تو انہی کو دیکھ دیکھ کر مجھے شوق پیدا ہوا چلو میں بھی یوٹیوب چینل بنا ہوں ابھی میں آیا بیٹھا ہوں اپنے ادھر ایک خال ہے جسے پگو کہتے ہیں سریکی میں پگو تو سب نے سنائی ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساری ادھر میں سیلفی سٹک سے بنا رہا ہوں یہ پیچھے سارے بھائی کہتی کہتا ہے یہ میرے پیچھے جو آ رہا ہے میں اس پگو کے اوپر بیٹھ کر بڑی مزے سے ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو انجوائے کر رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو بھائی میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں یا نہ دیکھیں کیونکہ کمپیٹیشن بہت ہے ٹیکنیکل تنویر ایسگر صاحب ہیں یہ وہ ویڈیوز ہیں جو وہ پہلے بتا چکے ہیں یہ میرے وہ ٹاپک ہیں ٹھیک ہے لیکن یار جو میں آپ کو پہلے بات میں نے بتائی ہے کہ ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے بتانے کا کام ایک ہی ہوتا ہے لیکن سٹائل مختلف ہوتا ہے کسی کو کسی طریقے سے سمجھ آتی ہے کسی کو دوسرے طریقے سے سمجھ آتی ہے لیکن مجھے جو سمجھ آتا ہے طریقہ وہ یہی ہے کیونکہ میں یوٹیو پر بھی وہی چینل دیکھتا ہوں جو گاؤں کے ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں میں وہی دیکھتا رہتا ہوں تو میرا بھی شوق تھا کہ میں آپ لوگوں تک ویڈیو بناوں اصل میرا جو مقصد تھا وہ یوٹیو پر آنا تھا جو کہ پورا ہو گیا الحمدللہ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا میرے لئے ایک چیز خواب تھا کہ میں یوٹیو پر آؤں لائی بیٹھوں باتیں کروں آپ سے تو وہ الحمدللہ میرا خواب پورا ہوا تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوبر میرا اکثر ٹاپک ہوتے ہیں یوٹیوبر کے نام جو نیو یوٹیوبر ہے کیونکہ میں نیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جو نیا نا ان تک وہ انفارمیشن دوں جو مجھے نہیں پتا تھا جب میں نے چینل بنایا تھا تو مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ یوٹیوبر کون سا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو میں نے یہ ایکسپیرینس گلتیاں کر کر کے سیکھا ہے مطلب میں نے کافی ویڈیو بنائی اس سے ڈلیٹ کیا خراب بنی پھر جناب اعلی اپلوڈ کی غلط اپلوڈ ہو گئی اس سے سیکھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی نیو یوٹیوبر آتے ہیں ان کو وہ غلطیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ویسے سیکھتا تو انسان غلطیوں سے ہے تو بیسیکل میرا مقصد آپ سے بات کرنا ہوتے ہیں آپ لوگوں سے تو باقی یہ چیزیں بتانا تو ایک بہانہ ہوتا ہے چلو اس سے یہ ہے کہ انفرمیشن مل جاتی ہے جو بھائی مطلب دیکھتے ہیں میری ویڈیو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور میری ان سے گزارش بھی یہی ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا سیدھی بتاؤں بھی بجٹ نہیں ہے جیسے بجٹ زیادہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ککنگ زیادہ مطلب ذہن تو بنا ہوا ہے کہ ککنگ سٹارٹ کرتے ہیں جیسے تھوڑی سے ویلوگ بنائیں انٹرویوز وغیرہ اور دوسری چیز ابھی اتنا تارو بھی نہیں ہے کسی پہ کسی کے ساتھ تو انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑا بہت بنے گا تو میں انشاءاللہ اس کے آپ کو سارے ککنگ وغیرہ ککنگ کا بھی یہی ہے کہ ہم دھیاد میں جائیں وہاں جا کر ویڈیوز بنائیں مطلب جیسا وہ ویلیج فوڈ سیکرٹس والے بنا رہے ہیں مبشر صدیق صاحب کانے میں بھی مزاد ہے تھوڑے سے دوست وغیرہ اب آپ کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مطلب محول چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرا یہی آج کا مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ پیغام تھا کچھ لوگ میرے کومنٹ میں سوال پوچھ رہے تھے یار آپ ویڈیو بناتے ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو یوٹیو پر دوسرے بھائی بھی بتا رہے ہیں تو آپ بھی انہیں بتاتے ہو کہ یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے تو بھائی میں آپ کو سیدھی بتاؤں جو مجھے انفارمیشن ہے جو میں بات کلیر کر لیتا ہوں جو مجھے فل سمجھ آ جاتی ہے میں وہ بات یوٹیو پر لے کر آتا ہوں اور وہ بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ الحمدللہ مجھے اتنا پتا ہے کہ جو میرا بتانے کا انداز ہے اس پر بھائیوں کو سمجھ فل آتی ہے کیونکہ میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو سبسکرائبر ہیں اور چار ہزار گھنٹے ہیں وہ کس طرح پورے کرنے ہوتا ہے بعض لوگ ویڈیو بناتے ہیں وہ اتنا ہی بتاتے ہیں کہ چار ہزار گھنٹے پورے کرو اور ایک ہزار سبسکرائبر پورے کرو لیکن تفصیل سے بتانا پڑتا ہے کہ تفصیل سے نہیں بناتے بتاتے کہ یہ ڈیلی کی کتنی آیوریج بنتی ہے تاکہ ہر یوٹیوبر کے ذہن میں ہو شروع سے کہ یار میں اگر ویڈیو بنا رہا ہوں تو میری ڈیلی کی کتنی آیوریج بنے گی اور کس طرح بنے گی تو یہ چیزیں بتانا جو ہے یہ نئے یوٹیوبر کے لئے ضروری ہیں اور میں جو نئے یوٹیوبر ہیں ان کے لئے ایک پیغام بھی دوں گا پہلے بھی دیا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ آپ کا چینل ضرور گروہ کرے گا اور آپ انشاءاللہ ایک دن ضرور ترقی کرو گے باقی یہ ہے کہ محنت جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی جس مرضی کام ہے آپ محنت کر لو اور سب لوگ جو ہمارے بڑے بزور گزرے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ محنت کسی کی بھی ضائع نہیں جاتی یہ دیکھیں الحمدللہ پیچھے خوبصورت جو آ رہا ہے سبز ہی سبز یہ درخت وغیرہ پیچھے بکریاں بھی بھائی چرا رہا ہے اس سائٹ پہ لوگ آ جا رہے ہیں تو ویڈیو بنانے کا یار یہی مقصد ہوتا ہے ویڈیو بنائی ہی تھوڑی سی ڈال دی یوٹیوب پر اور انجوائے کا انجوائے اب میں آیا ہوں ڈیوٹی سے تو میں نے کہا چلو یار تھوڑا محولی تھنڈی سانس ہی لے لیں گھر بیٹھنے سے تو بہتر ہے تھوڑا سا تھنڈی سانس بھی آ جائے گی اور ویڈیو بھی بن جائے گی تو میں نے دوستوں کو یہی بتایا کہ کومنٹ میں جو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ویڈیو بناتے ہو تو اس میں کچھ خاص نہیں ہوتا تو میں ان کے بھائی یہی گزارش کروں گا کہ بھائی میری ویڈیو ایسی ہیں میرا مقصد ہے لوگوں تک معلومات پہنچانا میں پہنچا دیتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ دوستوں کو بتایا کہ یار آپ جو ہے نئی یوٹیوبر پریشان نہ ہوں تو الحمدللہ کافی اچھے کومنٹس بھی آئے لوگوں نے پسند بھی کی دوستوں نے مجھے کالیں بھی کر کی کہیں کہ یار ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا تھا اور ابھی ہمیں حوصلہ آیا ہے ہمیں پہلے بہت پریشانی تھی کہ یار ہم کیسے ویڈیو بنائیں کس طرح بنائیں لیکن اب ہمیں حوصلہ آ گیا تو بھائی اور میرے بہت سارے دوست مجھے سپورٹس بھی کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ مجھے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور میرا وارٹائم بڑا انکریز ہو رہا ہے تو ایک میرے دوست ہیں سجاد تو وہ فیس بک پر ہی دوست بنے تھے ان کو میں خصوص اس ویڈیو میں کہنا چاہوں گا وہ الحمدللہ میری کافی مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ میری ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ اور بھی بہت سا تعاون کر رہے ہیں تو دوستو آج میری یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا چلو آپ لوگوں تک بیسیکلی تو محول کا دکھانا تھا کہ یار کتنا اچھا محول ہے تو بیسیکلی جو مقصد تھا وہ یہی تھا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئے گی آپ کو باقی میں کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو ان کو فالو کروں جو منٹو لائب کے تصور سیال صاحب ہیں ان کا میں بہت بڑا فین ہوں میں ان کو کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کا انداز تھوڑا سا اپنا ہوں تو برحال انشاءاللہ ہستہ ہستہ کامیں بہتری آئے گی کوئی بھی کام ہو شروع میں تو تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن بعد میں اس کا سیلہ جب ملتا ہے پھر انسان کو سارا کچھ بول جاتا ہے جو مشکلات آتی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب لازمی کریں انشاءاللہ کل میں ایک ویڈیو بناؤں گا کرونا وائرس کے متعلق کرونا وائرس کے متعلق جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں وہ ظاہر کروں گا جو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے ادھر دیکھی ہیں جو ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے متعلق ایک ویڈیو بناوں گا تو بس یہی ہے کہ میرے اندازے کے مطابق آخر میں ایک بات کہوں گا کہ جو چیز نیچرل ہے نا قدرتی ہے وہ قدرتی ہے اب دیکھیں بعض لوگ نا یوٹیوب پر لکھ کر پڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کام کر رہے ہیں کافی اچھا ہو رہا ہے لیکن یار جو چیز نیچرل ہے نا وہ نیچرل ہے سارے ایسے ہیں دیکھو میں جو بھی کہا رہا ہوں نا میں بنا کر نہیں آیا میرے جو ذہن میں آ رہا ہے میں بولی جا رہا ہوں یہ چیز جو نگر رہی ہے یہ قدرتی ہے تو یہ چیز نا میرے حساب سے لوگوں کو کافی اپنی طرف کھینچتی ہے ٹھیک ہے تو بس یہی میری ویڈیو تھی میں نے کہا چلو آپ لوگوں تک بتا دوں کہ یار میں اس طرح ویڈیو بناتا ہوں اور یہ میرا یہی روٹین رہے گی انشاءاللہ باقی بہتری لانے کوشش کریں گے آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو میری گلتی وغیرہ اسے مجھے بتایا کریں مجھے اس سے ضرور فیدہ ہوگا آپ کا وقت نہیں زائے کرتا بہت ٹائم ہو گیا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ